امام زمان سرکار علی وقار نور خدا ون برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑی اللہم سوالی علی محمد و آل محمد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسن و جا دل ہم باللتی ہی احسن قرآن شریف کی اس آیت میں خدا ونطالہ فرماتا ہے کہ خدا ونطالہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ اچھے اچھے واس کے ذریعہ بلاؤ اور اس طریقے سے بلاؤ جو بہترین طریقہ ہے یہی چیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں استعمال کی اور اپنی حدیث میں بھی فرمایا قلیم الناص علی قدری اکولیہم لوگوں کے ساتھ ان کی سمجھ ان کی فہم ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق باتیں کرو اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہمارے پیروں نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو جیسے کہ جمعہ کے دن آپ نے سنا کہ کس طرح دعوت کرتے کرتے اور کس طریقے سے گجرات کا انہیل واد جو اب پاتن شہر کے نام سے مشہور ہے پہلے اس کا نام تھا انہیل واد یا انہیل پور اور یوں مزید استعمال سے یہ انہیل واد انہیل واد انہیل واد ہو گیا جو گنان میں موجود ہے پھر شمس نے وہی طریقہ اپنایا جو خداون تعلانے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جیسے کہ آپ نے پہلے لیچر میں بھی سنا کہ جب دعوت کا کام پیروں نے فرمایا تو اس وقت ان کے اقائد میں جو کچھ بھی وہ مانتے تھے اس میں کیا کھامیاں تھیں ان کھامیوں کو پکڑ کر پیر آگے گئے امام آقا سلطان ممشہ صلوات اللہ علیہی نے فرمایا کہ پہلے آپ ہندو تھے تب آپ کو اس وقت کے مطابق آہستہ آہستہ سمجھایا گیا اگر آپ کو برائے راست کہا جاتا کہ آپ مسلمان بن جائے تو آپ قبول نہ کرتے لیکن آہستہ آہستہ مسلمان بنایا گیا اب پیروں نے جو طریقہ استعمال کیا پیروں نے دیکھا کہ نو اوتار تک تو ہندو مانتے ہیں اب وہ انتظار کرتے ہیں کہ نکلنکی آئے گا نکلنکی آئے گا یہ نکلنکی نش کلنکی سے نکلا ہوگا ہے نش کلنکی جس میں کوئی کلنک نہ ہو کوئی ایب نہ ہو کوئی بھول نہ ہو کوئی کھامیاں نہ ہو وہ نکلنکی نش کلنک سے آہستہ آہستہ جس طرح انالورٹ بن گیا اس طرح نکلنکی بن گیا ہے تو وہ انتظار میں تھے اور پیروں نے ان کو اسی طرح فرمایا کہ آپ خود تو کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی بھگتوں کے اوپر تکلیف آئے مومنین پر دکھ آیا تو بھگوان نے اوتار لیا اور یوں بھگوان نو اوتار تک تو آتا رہا اب انہی کی باتوں سے ان کو پیر نے سمجھانے کی کوشش کی اور پیر ان کو فرمائے کہ جو جو پنڈیتا وید پران آلیموں کو مخاطب ہوتے ہوئے پیر نے فرمایا کہ دیکھو آپ اپنی ہی مذہبی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں جو جو پنڈیتا وید پران کیے اوتار پربو ہوتا پاشان جرہا یہ تو بتاؤ کہ کس اوتار میں پتھر کے روپ میں بھگوان آیا تھا آپ کو مدد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا اس نے کوئی نہ کوئی اوتار لیا تھا پیر صدر دن کا یہ گنان ہے پیر صدر دن دیمتولا علیہی نے ایک اور طریقہ بھی اپنایا اور اس میں یہ بتایا کہ رووے رووے ہندوڑا نے دوجا مسلمان اور پھر کچھ برامن کچھ جوشی وغیرے کا ذکر کیا ہے اور دو ورڈ ایسے بھی استعمال کیا ہے کہ اس ورڈ کی وجہ سے ہم اس لائن کو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ مسلمانوں کے لیے کچھ کہا گیا ہے پیر کا یہ فرمانہ تھا کہ آپ دیکھو وہ بھی روتے ہیں کہ نوہ اوتار تک تو بھگتوں کے لیے بھگوان آتا رہا اور آج ہمارے لیے کوئی نہیں آئے گا آئے گا انتظار کرتے رہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمان بھی انتظار کرتے رہے ایک نہ روے پھر فرماتے سب روتے ہیں پوری دنیا روتی ہے ایک نہ روے جنہیں ستگر بھی دیا جس کو زمانے کے امام ملے ہیں وہ روتے نہیں ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بہت فیمس پروگرام ہے ٹیلی ویژن پر آنے والا کچھ وقت پہلے سوال پوچھا تھا کہ وہ کونسی قوم ہے جس میں دکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جواب ملا تھا اسماعیلی اور یہ کہا گیا تھا کہ جواب صحیح ہے بہت خوش نصیب ہے وہ جس کو زمانے کے امام ملے سرکارہ کا سلطان مامر شاہ سلواتولا علیہ نے زنجبار انیس سو نانوے میں اٹھارہ سو نانوے میں ایک فرمان فرمایا تھا ہندووں کی باتیں علم میں پڑنا واجب نہیں ہے آپ ہندو تھے تب پی صدردین نے آپ کو یہ باتیں بتائی تھیں انہوں نے آپ کو راستہ دکھایا اب وہ وقت چلا گیا اب مولا کی تاریف اور ان کی اولاد کی تاریف پڑھیں اور حاضر جامع کی تاریف پڑھیں اب ہندووں کا علم پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے گنان پڑھتے ہیں تب بھی مولا کی تاریف اور ہماری تاریف پڑھیں نو اوطار کو اب چھوڑ دیں دسویں اوطار میں ہمارے ہمارے آباو ازداد کی تاریف پڑھیں مولا کی اس فرمان کے مطابق پیشم سرہمتولا علیہ نے اپنے ایک گنان میں فرمایا ہندووں کو نصیت کرتے ہوئے سدگور شمس ایم بولیا آج چھے دسمو اوطار نو مو روپ پرگٹ تھیا تے بیٹھا چھے پانچھوم کے تھار فرماتے ہیں کہ آپ جو نووے روپ کے انتظار میں تھے کہ یہی نووہ روپ آئے گا نکلنگ کی اوطار میں تو وہ تو ہو چکا ہے جاہر اور دسمویں اوطار میں وہ آئے ہیں اور کس طرح ان کو نصیت کرتے کرتے دیوالی کے دین تھے دشیرہ کے دین تھے نو راتری اور گھربے کھیلے جاتے تھے پھر شمس ریمتولا علیہی وہاں پر پہنچے چوتھی گھربی میں ہم پہنچے تھے کہ کس طرح وہاں پر کھیلا جاتا تھا بڑے بڑے آلیم پنڈیت سنیاسی وغیرہ کھیلتے تھے پانچ سو عورتیں مرد وہاں پر کھیلتے تھے اور پتھر کی اردگید وہ گھومتے تھے ایک چھوٹی سی گھربی جس میں چھوٹا سا دیا جلایا جاتا ہے جس کو مٹی کا برطن ہے جس میں سوراک ہوتے ہیں اور دیا جلا کے اس کے اردگید عورت اور مرد جب گھومتے ہیں اور کھیلتے ہیں اس کو گھربی کہتے ہیں یہ باتیں سنتے سنتے ہم چوتھی گھربی میں آئے تھے میں وہیں سے آگے بڑھتی ہوں تمہیں دھیاوتے دھرم آچار کے گر بھرمہ جینے رے لول جنو نام محمد نور کے آخر امبیارے لول جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہر پیر نے اپنے آپ کو گر بھرمہ کہا ہے گر بھرمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر نے گنانوں میں فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ ان کا نام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے یہ محمد کا نور جو آخر ہے امبیاؤں میں وہ آپ کے درمیان میں آئے ہیں تمہیں سمرن تینی کرجو سار کے مولا علی مانجورے لول جو کچھ انہوں نے آپ کو بتایا ہے اس کو یاد کرنا اور مولا علی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آنا جنو حاضر جومو کا یہ نام کے شاہ نزاری آرے لول یہ حاضر جامعے میں موجود ہے شاہ نزاری آرے لول یعنی نزاری ہم کہے جاتے ہیں ہمارے ساتھ میں جو بہری تھے مہی سے الگ ہوئے تھے حضرت امام مستنصر بللہ علیہ السلام کے بعد نزار علیہ السلام کو ہم نے مانا اور وہ ہم سے الگ ہو گئے نزار علیہ السلام کو ماننے کی نسبت ہم نزاری کہلا ہے گنانوں میں پیر صدر دن نے بھی اپنے آپ کو کہیں کہیں شاہ نزار یعنی کہ شاہ نزاری نزاری پیر کے حیثیت سے اپنے آپ کو بتایا ہے تینو حاضر جومو کا یہ نام کے شاہ نزاری آرے لول تینہ انورش ہے امام کے جگ قائم کی آرے لول وہی نور کے حامل زمانے کے امام ہے جو دنیا میں ہمیشہ موجود ہے کہ تمہ سامڑو ساچو گنان کہ تمہ سیو جو رے لول یہ سچا علم ہے آپ سنیں اور اس پر اطاعت کریں تمہیں پامشو پہلے پار کے سرگے جاشو رے لول اگر آپ نے اس کی اطاعت کی جو کچھ ہم فرماتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے اور اس پار اوبور کر کے پوچیں گے ایمبولیا گر شمس پیر کے دسون دے سدھا رہو رے لول ایک کی چیز جو ہمارے مذہب کے بنیاد ہے دعا اور دسون دسون میں کبھی کھامی نہیں رکھنا آپ دسون میں مکمل رہنا اور آج خاص طور پہ چاندرات بھی ہے اور ہمارے بزرگ ہر مہینے چاندرات کے دن دسون لائے کرتے تھے اس زمانے میں جو بھی بھول چکے اس کے ساتھ ساتھ پورے مہینے میں ہماری جو کھامیاں ہیں جانے انجانے گناہ ہیں آج ہم معافی مانگتے ہیں پیر نے فرمایا کہ آپ دسون کے اندر کبھی بھی کھامی نہیں رکھنا اس کے بعد پیر آگے چلتے ہیں اور گرمیوں کے اندر آج جس چیز کو ہم جماعت کھانا مکمل ہونے تک پییں گے آبِ شفا اس کا ذکر کیا ہے پہلے ہم گربی کی کچھ لائن سنتے ہیں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گے امیرہ سپی جو دن نے رات کے نور نورانی آرے لون تو باپ پراشت سر وی جائے کے چتنا چوکہ لارے لون تو باپ پراشت سر وی جائے کے چتنا چوکہ لارے لون اے تو آگم وانی سوڑ جو جوئی کے من مہے مان جو رے لون اے تو آگم وانی سوڑ جو جوئی کے من مہے مان جو رے لون تمہیں گینا نہ بھی چاری چالو بھی رکے نہ ہی کا نور کھلا رے لون تمہیں گینا نہ بھی چاری چالو بھی رکے نہ ہی کا نور کھلا رے لون کہ تمہیں امیرس پیجو دین رات کے نور نورانی آرے لون آبی شفا پینا جو نور سے بھرے ہوئے ہیں دین رات پینا یہاں صرف آبی شفا ہی مطلب نہیں ہے لیکن مولا کے نور میں دین رات رہنے کا بھی ایک مطلب ہے جیسے نور ویڑا نور پیو یہ گناہ جب ہم پڑتے ہیں تو صرف صبح کا وقتی اس میں نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ مولا کو یاد کرتے ہیں نور آپ کے ساتھ میں موجود ہے آپ نور میں ہمیشہ رہنا رات دین اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو پاپ پراسچت سروے جائے کہ چتنا چوکھ لارے لول آپ کے گناہ بھی ماف ہوں گے اور آپ میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائے گے اور آپ کے دل پاک اور ساف ہو جائیں گے یہ تو آگم وانی سونجو جوئی کے منمہ ہے مان جو رے لول جو پیشگوئی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کرنے سے آپ کا جو مستقبل ہے یا آپ کی جو آخرت ہے وہ اچھی ہونے ہی والی ہے تو اس بات کو اپنے دل کے اندر رکھنا تمہیں گنان ویچاری چالو ویر کے نئی کا نوکھل آرے لول گنان کے اوپر عمل کرو ورنہ آپ مذہب سے دور ہو جائیں گے نوکھلا یعنی جودہ ہو جائیں گے جنہیں گنان نہیں سنیا کان کے تے بھلا پڑی آرے لول جس نے اپنے کانوں سے ہمارے علم نصیحت کو سنا نہیں ہے وہ گفلت میں پڑے ہیں وہ بھلاوے میں پڑے ہیں تمہیں مانکھو جنم کا کھوو ہاتھ کے فری نہیں آوشیرے لول یہ انسانی اوتار جو آپ کو ملا ہے بار بار نہیں آتا آپ کیوں اس کو کھوتے ہیں تمہیں دیاوو دھرم آچار کے ادھرمی بھولی آرے لول آپ دھرم پر ہے تو دھرم پر رہتے ہوئے مذہبی آمال کے اوپر عمل کرتے رہنا ادھرمی جن کے دل میں دھرم نہیں ہے مذہب نہیں ہے وہ تو ہمیشہ بھولے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں اے تو کرتاو آچھا کیجے سار تو بھیکھوٹ پامشورے لول اچھے آمال کرو تو جنت میں جاؤگے تمہیں ستھنی جانو سودی وات کہ اصتی اتڑی آرے لول آپ ستھ کے راستے پر چلنا اس کی سمجھ حاصل کرنا جو اصتی ہے جس کے دل میں ستھائی نہیں ہے جو نیک آمال پر چلتے نہیں ہے وہ مذہب سے دور چلے گئے اتڑ گئے یعنی چلتے تھے یہاں سے اتڑ کر بلکل ختم ہوکے کہیں اور چلے گئے جینے جانیاں سروے مرم تے پھل پامیارے لول جس نے مذہب کے سارے راز کو جانا ہے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے تمہیں کانے سونجو آوا گنان کے لال امولیارے لول یہ ہیرے اور جواہر جیسی باتیں ہیں جو گنانوں میں ہیں گنان ماہیں تو صاحب چھے گنان ماہیں نور چھے پیر نے فرمایا بازاہر امام اس میں موجود نہیں اور بازاہر گنان کے اس صفات میں نور بھی نظر نہیں آتا لیکن اس میں پیروں نے جو آمال ہم کو بتائے جو نصیت فرمایا جو مٹھی باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنے سے ہم کو گنانوں میں ہی مولا کی شناکت حاصل ہوتی ہے اور گنانوں میں ہی مولا کا نور نظر آتا ہے کہ تمہیں رکھے بھولو وارو وار کے چیتینے چال جو رے لول آپ بار بار کیوں بھول جاتے ہو بس خوشیار ہو کے چلو تمہیں رمجو ستنے سنگات کے چت چوکھا کری رے لول آپ کھلتے ہیں کھلے لیکن ست کے ساتھ کھلے حق کے ساتھ کھلے سچے مذہب کے ساتھ میں کھلے سچے ایمان کے ساتھ میں کھلے اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھے پاک رکھے تمہیں کود کپٹنے کر جو دور کے پھل پام شورے لول آپ میں جتنے بھی فرے بھے برائیاں ہیں اس سب کو دور کر دینا تو آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے تمہیں آچھی کیریہ کرجو سار کے ردے مائے بھاو دھری رے لول مذہب کے اچھے اچھے پاک آمال بجاتے رہنا اور دل میں اس کے طرف لگن پیدا کرنا بھاو نہیں ہے تو پھر بھکتی بھی نہیں ہوگی تو لگن کے ساتھ میں اچھے آمال کرتے رہنا ستسنگ کرجو ساچی ریت کے دھرم ستر آگ جورے لول ستسنگ مذہبی بحیس و مبہیسہ مذہبی بات چھیت جماعت کھانے میں آتے رہو نیک لوگوں کی صوبت میں بیٹھتے رہو ستسنگ کا گلپ مطلب نہ لیا جائے جو گھروں میں جماع ہوتے ہیں اور اپنے طور پر مولا کی ہدایات فرمان یا گنان کا چرچہ کرتے ہیں اس چیز کے ستسنگ کو مولانا حاضر امام نے منع فرمایا ہے 1961 یا 1962 کی بات ہے بمبئی کے درخانہ جماعت میں اس وقت مہدی مخی رجب علیوان کے مخی تھے اور ستسنگ گروپ تھا جو ہر سنیچر کی رات کو پوری رات جاگتے تھے بیلڈنگ میں یہ گروپ ستسنگ کرتے تھے رات کے بارہ بجے تک تو گنان اور تسبیح پڑھتے تھے بارہ بجے کے بعد حاضر امام کی شان میں یا پھر گانے کے اندر پڑھ جاتے تھے وہاں چالی سسٹم تھی اس لیے مخی صاحب کو کافی شکایت دے تھی کہ ہمارے بچے سکول میں نہیں پہنچے اس کے علاوہ جو عورتیں ستسنگ میں جاتی تھی ان کے گھر والوں کی بھی شکایت تھی کہ پوری رات جاگتی ہیں ہم کو گھر میں دوسرے دن کھانا پکا کے بھی نہیں دیتی ہمارے بچے بھی سکول پر نہیں جاتے ہیں ان کو بھلا کے جب سمجھایا گیا انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تو مولانا حاضری مام نے جب تشریف فرمائے اور ستسنگ پنجے بینوں کی میمانی تھی مولانا حاضری مام کے پاس یہ بات رکھی گئے پہلا پہلا سوال مولانا نے فرمایا کہ آپ بندگی کرتے ہیں خاموش رہے مولانا نے فرمایا آج سے ہم ستسنگ کا لفظ سننا نہیں چاہتے یعنی اس قسم کی گیدرنگ ہم نہیں چاہتے مولانا نے فرمایا آپ کو جو کہاں گیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کرے تو ستسنگ کیونکہ جماعت کھانے میں طریقہ بورڈ کی طرف سے جو بھی مولانا ہدایت دیتے ہیں وہ آتے ہیں لیکن انڈیویجل جو میفل گھروں میں کرتے ہیں ان کے پاس برائے راست کسی انسٹیٹوشن سے کوئی ہدایت نہیں ہوتی ہے اس لئے مولانا نے فرمایا کہ اس طرح کا ستسنگ نہ کریں گنان میں جو ورڈ آیا ہے ستسنگ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے لوگوں کی صوبت کریں اور سچے لوگوں کے ساتھ میں آپ بیٹھیں جماعت کھانے کے اندر آپ ریگیولر رہیں سہی سیو تمہیں سدگر نور کے نر کاسم شاہ کری نیرے لول ایمبولیا گر شمز پیر کے تو پھل پام شورے لول بس یہ نر کاسم شاہ ہے وہ ہی سچے ہیں وہ سچے مرشد ہے سچے امام ہے آپ کے ان کی اطاعت کرو پھر شمز فرماتے ہیں کہ تب ہی آپ حقیقی فائدہ دیکھ سکیں گے اس کے بعد میں جو اس مذہب میں آگے آتے ہیں تو مذہب میں کیا پاتے ہیں اور مولا کے نام کے ساتھ میں جو گربی کھلتے تو اس گربی میں کیا پاتے ہیں اس کا کھلا سا ہے اس کے بعد والی گربی میں کیا ہے ہم پہلے گربی سنتے ہیں مہی ورسے آمارات نورا کے کوداراتی کھیلا جورے لول مہی ورسے آمارات نورا کے کوداراتی کھیلا جورے لول بے پڑھ راتا بلد بیچارا کے را سے راکھ جورے لول بے پڑھ راتا بلد بے پڑھ راتا را سے راکھ جورے لول ہرکی ریاں چھے گورا جی نے ہاتھ کے سامرانی ہاتھ کے سامرانی ہاتھ کرو رے لول تمہیں خیتر کھیڑو کھیلا جورے لول مہی ورسے آمارات نور کے کوداراتی کھیل جورے لول یہ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہے ان باتوں میں ان گربی میں جو ہم گاہ کے سناتے ہیں یا مذہب کے راز کو جو ہم کھولتے ہیں آپ کے سامنے بس اسی کے اندر آپ رہنا اسی میں کھیلتا رہنا کیونکہ یہ مسلسل امرت لا فانی ایسا امرت اتنا میٹھا اتنا اچھا نور اس میں برستا ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ کھیلتے رہنا جو قدرتی ہے بے پڑ راتا بلد بے چار کے راست راست جورے لول نیچے کی جو لائنے ہے اس میں کھیتی باڑی کا ذکر ہے کچھ لمحات کے لیے ہم تھوڑا سا سوچ لے کہ کھیتی کس طرح کی جاتی ہے کبھی ہم نے گاؤں دیکھا ہے وہاں کا سارا ذکر پیر نے بتایا اور کس چیز کو استعمال کرنا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے پڑ رات بلد بے چار دو بڑے اچھے تندورست بیل کو رکھنا اور راسے یعنی کہ ایک لائن بناتے ہیں یا رسی سے بان کر اس کو جھوڑ کر چلاتے ہیں اسی طرح آپ بیل کو چلاتے رہنا یعنی دین اور رات جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں بیلنس رکھتے ہوئے اس کو مضبوطی سے راسی سے بندے ہوئے عشق اور محبت اور اس کو حاصل کرنے کے لئے سمرانی دو چیزوں کو کہتے سمرانی یاد کو بھی کہتے مولا کو یاد کرتے رہنا یا کھیتی باڑی کا ایک قسمتہ آلہ ہے جو کسان کے کام آتا ہے بس اس آلے کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھنا تمہیں کھیتر کھیڑو کریا سار کے ویرت واؤ جو رہے لول آپ کھیتی باڑی اچھی طرح سے کرتے رہو یعنی اچھے اچھے آمال کے اندر بیج بوتے رہو تمہیں پاپ نہ پردہ ملو دور کے چیت جو رہے لول گناہ کے جو پردے ہے اس کو ختم کرنا اور اپنے دل کے اندر آپ آگا ہو جانا سمبھل جانا کرم نہ کھڑو کھڑا موڑ کے من چو خا کرو رہے لول کرم نہ یعنی آمال کے کرم کہتے ہیں آمال کے بورے آمال کے جو روٹس جو جھڑے ہیں اس کو نکال کر بال فکنا تا کہ آپ کا دل ہے وہ صاف ہو جائے تم این نت نند سے پودے نکال آتے جو فسل کو نقصان کرتے ہیں تو اس کو ٹریم کرتا ہے اس کو کا ٹ ہے اور اس کو دور کہتا اس کو کہتا ہے نند آمان دور کرنا تو یہاں پھر فرماتے ہے کہ آپ کے مذہب کے راستے میں آنے والے جتنے بھی بورے آمال ہے اس کو دورے گھاس کو یا اس پودے کو دور کرنا اور بولا کے ساتھ جو جدائی کی آپ کے دل میں گم ہے جو فیراغ ہے اس کی ایک باؤنڈری بنا لینا اس کی وار کرنا جو چاروں طرف وار یا باؤنڈری اس کی بندی ہوئی ہے حد ہے وہ اس کی بنانا تا کہ آپ کو یاد رہے کہ مولا کے نور سے آپ دور ہیں اور مولا کے نور میں آپ کو ملنا ہے تے ستنو ساوج کارو باہر کے پنگ خیشو کرے ری رول اندر کے آپ کے شیر کو جگاؤ پھر پرندے کبھی بھی اس فسل کو خراب نہیں کریں گے آپ دیکھیں ایک بوت کھڑا کر دیتے ہیں اس کا بھی ذکر آیا ہے باد میں کہ آپ ایک پتلے کو کھڑا کر دے وہاں پر جس کے ہاتھ میں کپڑا وکڑا رکھا جاتا ہے کہ پرندے اس کو در سے بھاگ جاتے کہ آپ خود شیر کی طرح اشیار رہے تاکہ پرندے جو پر بھی ہری ہے ہری کا علی پڑے تو ہم یہاں پر بھی علی پڑتے ہیں جیسے ہری انت 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 ہم پڑھتے ہیں علی انت انت پون پریت کرو سنگات بس سب سے پہلے عشق اور محبت کو اپنا ساتھ ہی بنا لو اور مولا سے ہمیشہ عشق اور محبت کرتے رہو امر کھیتر لے جو 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 جب یہ کھیتر پک جائے تو دائمی کھیتر کی بات کرنا وہ کھیت جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں سے فائدہ حاصل کرتے رہنا اور اس کو جمع کرتے رہنا کیونکہ جمع کرو گے تو آپ کی بات کی دنیا میں ایک کام مائے گا تمہیں لونی لے جو لونوا کاج جو فسل تیار ہوتی ہے جو فائدے آپ کو ملتے ہیں اس کو حاصل آپ کرتے رہے اہو نش جاگو جو رہے لول بس روزانہ حوشیار رہنا یا ہمیشہ جاگتے رہنا کھڑو کر جو خبردار کے بے پار پورا کرو رہے نا کہ ہم تھک گئے ہیں مذہب میں بیل کی طرح چلنا جیسے مولا نے فرمایا دھرم نہ دھوری مذہب میں بیل کی طرح چل یعنی کہ جب بھی ہم جماعت کھانے میں آتے ہیں مذہب کو کبھی اپنے آپ پر بوجھ نہیں سمجھ نا آسانی سے اس کو اٹھا ہو گئی تو یہ فصل کیا ہے پیر کے یہ گنان ہے نسیت ہے اس سے گاڑے کو بھرنا آپ کی گاڑیوں کو بھرنا مندیر مہ میل جو رے لول اپنے دل میں جمع کرنا چت ما چوری مکر جو 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 آل جو رے لول بس دس میں تھوڑی سی بھی چوری نہیں کرنا اپنے دل میں پاک صاف اس کا حساب رکھنا اور مکمل رہنا دس میں امرم جو دن نے رات کے تو راج روڑا کرو رے لول بس اسی طرح مذہب میں رہوگے کھیلتے رہوگے مذہب کے راج کو حاصل کرتے رہوگے تو ہمیشہ راج کروگے اور بہت اچھا راج کروگے تمہیں بھاوے بھکتی کرجو کام کے پھل پام شور لول عشق اور محبت سے مذہب کے آمال بجاتے رہنا تو فائدہ حاصل کروگے ایمبولیا گر شمز پیر کے من سو مان جور لول شمز اس طرح فرماتے کہ اپنے دل سے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا اور مجودین نے رات کے راج روڑا کرو رے لول کام میرا مجودین نے رات کے راج روڑا کرو رے لول مور چھاپ کرے کیر تار کے جھگا 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 رے لول مور چھاپ کرے کیر تار کے جھگا 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 تمہیں لونی لے جو دنیا ماں ہے کے راج روڑا کرو کرو ریلون تمہیں لونی لے جو دنیا ماں ہے کے راج روڑا کرو ریلون تو وائکٹ جاتا ورسے نور کے آویں چلا آگڑے ریلون تو وائکٹ جاتا ورسے نور کے آویں چلا آگڑے ریلون تمہیں رمجان کھلتے رہنا تاکہ آپ بہت ہی اچھا راج یا بادشاہت کرو گے مور چھاپ کرے کرتار کے جگہ جگ جاگ جو ریلون اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ مولا آپ کے دل میں مور چھاپ یعنی ہمیشہ رہنے والی مہور لگا دے گا جو کئی جگ تک یعنی قیامت تک وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی قائم رہے گی تمہیں لونی لے جو دنیا ماں ہے کے راج روڑا کرو ریلون اس دنیا میں ہی کچھ عمل کر لینا الدنیا مزرات الاخیرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں پر اچھے اچھے کام کرتے رہو گے تاکہ آپ کو اچھا اچھا راج ملے تو ویکنٹ جاتا ورسے نور کے عوی چل آگڑے ریلون تو راستے میں جب جنت میں آپ جاؤگے تو راستے میں آپ پر نور برسے گا اور یہی ہمیشہ رہنے والا قائمی نور ہے جو آپ کو آگے حاصل ہوگا گور گناننا دھمن ہاتھ کے پستک پار جو ریلون جو باتیں ہم نے نسیت کے طور پر آپ کو فرمائی ہے یعنی مرشید کے جو گنان ہے ہمارے جو گنان ہے اس کو اپنے سانس اس میں بھر دینا اپنے ہر دم میں بھر دینا دھمن جو سانس کی آواز ہوتی دھک دھک اس میں مولا کا یہ نام لے لینا یا ہماری اچھی نسیت کو اس کو آپ ڈال دینا انکوس اکل لے جو ہاتھ کے سیر سوپی وڑو ریلون اپنی اکل اگر یہاں وہاں آپ کے بھگائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا کابو پا لینا اور اپنے سیر کو قربان کر کے ہی لوٹنا سیر ساٹا نو لے جو سنسکار کے تو خنداشو کرے ریلون اگر آپ سیر دینے کے اوپر تولے ہوئے ہیں اور اتنے اچھے اعمال اگر آپ میں بھرے ہوئے ہیں تو پھر تلوار آپ کے کیا کرے دھر سیر کروت انگ نہ مڑو اگر میرے پر تلوار بھی رکھی جائے تو میں نہیں جاؤں گا تو جو سیر ساٹا کا اچھا عمل اپناتا ہے کہ قربان کرے اپنے سر کو تلوار سے کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے تمہیں فری فری جنموں کائیں کے دنیا مائیں کے فیرہ شو فرورے لول بار بار اس دنیا میں کیوں آتے ہو اور کیوں پشیمانی میں جاتے ہو آخر دنیا نو شیو چھے سنگات کے کور کوڑا مو رے لول یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے جو آرزی ہے لیکن ہمیشہ آپ کے ساتھ میں نہیں رہے گی آپ کو ساتھ نہیں دے گی پربو بینا پڑے رے پران کے بیجوا ویشو کرے رے لول بھگوان کے بغیر مرشید کے بغیر گھر کے بغیر مولا کے بغیر اگر آپ وید اور کتاب کو پڑھتے رہو گے تو بیج کے بغیر پھل کیسے حاصل ہوگا نہیں ہو سکتا ہے تو پہلے تو آپ مولا کو پہچانیں اس کے بعد میں آپ نیک عمل کریں اگر آپ نے اسا نہیں کیا تو تیما آگے انگھارانی نیپج ہوئے کہ زیر نہ جھوم کھارے لول تو آگے جا کے اس میں سے آتش پیدا ہوگا اور زیر کی شانکھیں نکل آئے گی جس کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا زہریلی شانکھیں نکل آئے گی گھر وینا اٹھگ دوتارا لوگ کے تانسوسو ملو رے لول یہ جو لوگ ہے جن کے پاس کوئی مرشید نہیں ہے یہ آپ کو فریب دینے والے لوگ ہے ان سے جا کر کیسے ملتے ہیں گرنو تھانک وید پران کے گافلائے شو کرو رے لول آپ کے وید پران میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے مرشید کا ٹھیکا نہ کہا ہے پھر یہ گفلت میں کیوں پڑھتے ہو سامی آوشے جمپو دیپ کے شیطر کمار کا رے لول ملتان کو بھی شیطر کمار کا کہتے ہیں جہاں میرا مولا تشریف لائیں گے جمپو دیپ ہندوستان پاکستان جو بررے سگیر انڈو پاک کہلاتا تھا اس وقت وہاں مولا تشریف لائیں گے اور وہی مولا کا مقام ہوگا رہنے کا وارے وارے وگونا تھا ہے کہ جاتا جوا پڑو رے لول کہیں وگونا دیا ہوا ہے کہیں ویگڑا دیا ہوا ہے اگر وگونا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بار بار پھر آپ کو رسوائی حاصل ہوگی شرمین گی حاصل ہوئے گی اور ایک دن آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے یا تو آپ بار بار الگ ہوتے رہیں گے مذہب سے اور آپ کو کبھی بھی مذہب حاصل نہیں ہوگا تو آپ مذہب کے بات پر عمل کریں ست پندھ چھے کندانی دھار کے گنان ماہے رہے جو رہے لول بس یہ ست پندھ یہ مذہب ہے ہمارا یہ کھندے کی تلوار کی دھار ہے علم اور مذہب کے اوپر عمل کرتے رہنا تمہیں جو جو گرجینا وین کے ویسیس ویسواس کرو رہے لول پیر نے جو کچھ فرمایا ہے جو الفاظ آپ کو فرماتے ہیں ان الفاظ پر گور کرے ان کی نصیت پر گور کرے اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کرتے رہے ایمبولیا گر شمس پیر کے منسو مانجو رہے لول پیر شمس اس طرح فرماتے ہیں کہ بس اپنے دل سے ان باتوں کے اوپر عمل کرتے رہنا اور پھر کس طرح عمل کرنا ہے کس طرح دین اور رات مولا کو یاد کرنا ہے اس کے بعد والی گربی میں فرماتے ہیں گربی سنتے ہیں تامی جا پجو دینانے رات کے منڈل ماہیں میل جو رے لول جان کی سورت لگی بارا مانڈا کے امارت رے لہ جو رے لول جان کی سورت لگی بارا مانڈا کے امارت رے لہ جو رے لول جیوہ تارنا تروٹے تار کے سورتی بارا مانڈا کے امارت رے لہ جو رے لول اور رہ مانڈا کے امارت رہ ل Judy بات رہ لے دندر مڈال جو رے لول جان کی سورت لگی بارا مانڈا کے امارت رہ لگیارت ری چھین کہیں گے بارا مہ Souls اب نڈلال کی دین گر اور م אیس بات رہ چال metaphور ہاں گھٹے ریلول اور ہمیشہ ایسی دائمی زندگی سے کھیلتے رہنا جیوہ تار نہ تروٹے تار کے سورتی باندھ جو ریلول آپ کے خیال کو اس طرح باندھنا کہ اس کو کھیچنے سے بھی نہیں ٹوٹے اس کو کھیچنے سے کبھی بھی نہ ٹوٹے ایسا خیال مولا کی ذات کے ساتھ میں باندھنا انحد واجہ واجے سار کے نیت سوہنگ اٹھے ریلول جب آپ مولا کے نام میں اس طرح کھو جائیں گے تو بہت قسم کے باجے بجنے لگیں گے جیسے کہ پیر نے گنانوں میں کئی جگہ پر فرمایا ہے انحد واجہ واجن تر واجے کہ جماعت کھانے میں جب آپ آتے ہیں تو جس طرح عبادت بندگی میں لوگ بیٹھتے ہیں اور کھو جاتے ہیں تو سانس اساس کے ساتھ جب مولا کا نام لیتے ہیں قدرتی طور پر جو ان کی سانس چلتی اس میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ جس طرح پیر نے فرمایا جھولتے ہیں یا اس طرح کی آواز آتی ہے کہ جیسے کہ بہت سارے روحانی میوزک بجتے ہیں پیر نے فرمایا کہ اگر آپ مولا کے نور کے ساتھ میں ایک ہو گئے اور ایسی رسی بند گئے آپ کی کہ جو ٹوٹتی نہیں ہے تو بہت سارے روحانی باجے بجنے لگیں گے اور آپ کے جو سانس ہے وہ اس بات کا آپ کو ثبوت دیتی رہے گی ماہ بیٹھا سورتیا سار کے دوری جنشو کرے رے لول اگر آپ نے مولا کے ساتھ میں دھیان اچھی طرح لگایا ہے تو پھر یہ فریب دینے والے دشمن کیا کر سکتے آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے جہاں کی سورتی لاغی بھرمن کے نور ماہ کھیل جو رے لول بس اس کا جو تار ہے وہ مولا کے ساتھ میں ایک ہے آپ اس نور کے اندر کھیلنا بھید نہ جانے پڑے رے پران کے موڈ منتی سو کرے رے لول اگر راز کو جانتا نہیں یہ سب راز کی باتیں ہیں اس کو تو سمجھتا نہیں ہے اور صرف پران اور مذہبی کتاب پڑھتا ہے تو یہ احمقانہ حرکت کیسے کرتے ہیں تمہیں پرکھو تے پرکھنہار کہ چت ماہ چیت جو رے لول اے پرکھنے والے اے جاننے والے آپ جاننے کی کوشش کرے اور اپنے دل کے اندر ہشیار ہو جائے بھرمند آکھو کر جو ہاتھ کے جیان رو چمکار چھیرے لول رو سرج کی طرح جہاں پر روشنی ہی روشنی ہے ایسی کائنات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا سیر آلیاں تھی آوے ہاتھ کے تو یہ سنگو جان جو رے لول یہ ایسی چیز ہے کہ سر قربان کرنے پر سر کاٹ کے دے دینے پر بھی یہ چیز آئے تب بھی اس کو سستی سمجھنا لیکن پورا جنم نہ ہوئی سنسکار تو فڑ پام شو رے لول اگر آپ کے پہلے کے آمال اچھے ہوں گے تو فائدہ حاصل کر سکو گے شورا ہو کر لڑو سن موک کے سیر سوپی وڑو رے لول بہادور کی طرح مجاہد کی طرح سامنے چلے جاؤ آگے چلے جاؤ اور اپنے سر کی قربانی کر کے واپس روٹو تمہیں گرجی ساتے ہیت کے ردہ مہ راکھ جو رے لول مرشید کے ساتھ میں مولا کے ساتھ میں ہمیشہ عشق اور محبت اپنے دل کے اندر بھرے رکھنا تارے امر کھیتر پاکے سار کے ہر کھیت ڈھال جو رے لول جب یہ خوشی کا کھیت تیار ہو جائے اچھی فصل تیار ہو جائے تو پھر اس کو جمع کر لینا اس کے فائدے کو حاصل کر لینا ہیرہ مومن کر جو ہاتھ کے پھیرہ شوفر اور لے لول یہ ہیرے اور جوائر ہے اس کو ہاتھ کرے کھامو کھا کا چکر میں کیوں جاتے ہیں جوئی جوئی بھکتی کر جو سار کے تو پھڑ پام شورے لول سوچ سمجھ کے عبادت بندگی کرنا فائدہ حاصل کر سکو گے چھانی چوری نہ کریے ویر کے دسون آل جو رے لول بس دسون کے اندر کھامی نہیں رکھنا چوری نہیں کرنا اپنے دل میں کہ اتنا یہاں کٹا وہاں کٹا تو چل جائے گا مولا کے پاس مافی مانگ لیں گے پت جائے گا تو ایسا نہیں ہے پیر نے فرمایا کہ اس طرح دسون مکمل دینا اور چوری نہیں کرنا دسون کی کہ جانی لے جو دنیا ماہے کے پس تک پاڑ جو رے لول جو باتیں ہم نے فرمایے ہیں یہ اس دنیا کے اندر سمجھ لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا تمہ چتما ہے چیتو منیور بھائی کے مگتی مال جو رے لول آپ اپنے دل میں ہشیار ہو جاؤ اور نجات کے اس راستے سے محضوظ ہوتے رہو لطف اندوز ہوتے رہو تمہ جو جو گرنا گنان کے بھولا شوفر رے لول آپ پیر کے گنان سمجھو کوشش کرو پرکنے کی آپ کب تک بھٹکتے رہو گے جے چالیا گر گنان پرمار تے امر ہوا رے لول جو پیر کے گنان کے مطابق چلا وہ دائمی ہو گئے ہمیشہ باقی رہنے والے ہو گئے امبولیا گر جی شمس پیر کے منسو مانجو رے لول پیشمس اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ باتوں کو اپنے دل سے ماننا اور جو بھولے ہیں ان کو کس طرح نصیت کرتے ہیں جیسے کہ پیر فرماتے ہیں بھولو 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 رے لول بھولو 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 رے لول اگن جٹن تارے تن جاگی آرے لول اب ہی بھولے سوہی پرانی ہار سیرے لول اب ہی بھولو 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 رے لول یہ بھورا ہے وہ بھٹکتے رہتا ہے آپ کیوں بھولتے ہیں اے میرے بندے آپ کیوں بھولتے ہیں اگن جٹن تارے تن جاگی آرے لول آگ اور پانی سے تیرے یہ جسم کو بنایا گیا ہے یا تو تیرے جسم میں دنیا کے کھانے پینے کی ایک بھوک رکھی گئی ہے ابھی بھولے سوہی پرانی ہار سیرے لول اب اس وقت بھی جو بھول جاتا ہے وہ تو ہار گیا وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گا ایوہ آگے تو بھو جے لنگنہ رے لول آگے جو نجات حاصل کر گئے وہ کئیسے لوگ تھے اچھے لوگ تھے تمہیں کس بھی دلنگش ہو پاڑی آرے لول آپ کس طرح سے پار ہو جائیں گے آپ یہ دریا کو اس سمندر کو کس طرح سے ابر کریں گے آگے پرتن نہیں کوئی بیڑی آرے لول اس سمندر کو ابر کرنے کے لیے کوئی کشتی کوئی بیڑی نہیں ہے نہیں ونج نہیں کوئی تلہاری آرے لول کوئی کشتی چلانے کا بانس بھی نہیں ہے اور کشتی کے آپ کو اور پار جانے کے لیے کوئی تلہ بھی نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے ستھکیری باندھو تمہیں پاڑی آرے لول اس پار جانا ہے تو سچائی کی پاڑ باندھو سچائی کا سہارا لو تم نے دھرم لنگاوے پاڑی آرے لول بس یہ دھرم ہے جو مذہب ہے وہ ہی آپ کو نجات دلائے گا گرو جامین تمہارا بھائی ہو چلے رہے لول مولا آپ کا زامین ہوگا 1945 میں افریقہ میں مسلم کنفرنس ہوئی تھی امام آقا سلطان محمد شاہ سلوات اللہ علیہی کی صدارت میں اور اس وقت بڑے بڑے عالموں کو مخاطب ہوتے ہوئے مولا نے ایک بات ان کو فرمائی تھی کہ جیسے کہ میں بھی یقین کرتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کو خدا ہمارے عمال کے بارے میں پوچھے گا آپ کو خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے کتنے نماز پڑے لیکن خدا یہ ضرور پوچھے گا مولا نے فرمایا کہ کیوں کہ ان کے رہبر کو پوچھا جاتا ہے ان کے جو رہنوما ہے جیسے مولا نے فرمایا اسماعیلیوں کو لے لے جن کے ہم رہبر ہیں ان کی بات چھوڑ دیں ہم ان کی طرف سے جواب دیں گے آپ کو یہ سوال پوچھا جائے گا کہ افریقہ میں اسلام کی اور مسلمانوں کی افاظت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے مولا نے فرمایا اسماعیلیوں کو چھوڑے ہم ان کا جواب دیں گے پیر فرماتے ہیں کہ گرو جامین تمہارا بھائی ہو چلے رے لول اگر مذہب پر آپ نے عمل کیا ہے تو مرشید آپ کا زامین بنے گا اور وہ آپ کو نجات دلائے گا تمہیں اس بھی دلنگشو پاریا رے لول اور اس طرح سے آپ اوبور کر سکیں گے جے کوئی ہو لے ہو لے بھائی تری گیا رے لول جس اس کے پاس کم بوز تھا دنیا کی کم ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی وہ تو آسانی سے اوبور کر گئے بڑے سوہی کے جن صرف بھاریا رے لول وہ ڈوب گیا جن کے اوپر بہت سارے بوز تھے آگے نہیں کوئی ہاتھ وانیا رے لول کوئے آگے ہاتھ کوئی دکان نہیں ہے نہ کوئی بنیا ہوگا کوئی دکاندار ہوگا نہیں ونج نہیں ویپاریا نہ وہاں پر کوئی سودا ہوگا نہ کوئی سوداغر ہوگا آگے نہیں کوئی بہن نہیں بھائی نہ آگے کوئی آپ کی بہن ہوگی نہ کوئی بھائی ہوگا تیا نہیں کوئی باپ نہیں مائی آ رے لول نہ کوئی باپ ہوگا آپ کا نہ کوئی مائی ہوگی بھائی ایک لڑا اٹھ جائیں گے رے لول انتکاڑے جاؤ جیونے ایک لوں ہارے ساتھے پونے پاپ آپ صرف اکیلے وہاں پر جائیں گے یہ دنیا کے جو رشتے دار ہے سب یہاں رہیں گے آپ کے ساتھ آخری وقت میں کوئی بھی نہیں چلے گا کچھ دھرم لیو تمہیں ساتھیا رے لول اب کچھ اچھی آمال ساتھ میں لے لے اے جی گنان شمس گر بولیا رے لول کچھ سکریت کرو دھرم ساتھیا رے لول پھر شمس اس طرح کا گنان فرماتے ہیں کہ کچھ تو اچھی آمال اپنے ساتھ میں لے لوں اور پھر سچا راستہ پیر نے دکھایا اور اس کی شناک کروائے جیسے کہ فرماتے ہیں ساتھ مارگ شمس پیر دیکھاڑیا گر بیرے لول جیسے کہ فرماتے ہیں جیسے کہ فرماتے ہیں جیسے کہ فرماتے ہیں کہ امارہ نامتے ہیں مارا تھائی گیا رے لول گولے حرفے حرفے کی دی بودہ بتا بیا سرابینے رے لول ایوہ بھاکیا بیدہ پورانہ تے کتیا موکر تھکی رے لول گولے ناچے گربی مائے تے گائے قرآنہ نے رے لول یہ تو بھاکیا بھاکیا مولا کے لابے کے لڑی رے لول ست مارک شمس پیر دکھا ریا گربی رے لول گربی کے ذریعہ پہ شمس نے یہ سچا راستہ دکھایا جہے نرکھیا امر نام تے امر تھے گیا رے لول جس نے اس امر نام کو پہچانا ہے وہ ہی امر ہو گیا وہ دائمی ہو گیا گرے حرفے حرفے کی دی بودہ بتا بیا سروے نے رے لول ایک کے لفظ پیر نے نصیت کر کے فرمایا اور ہر ایک کو یہ راز بتایا ایوہ بھاکیا وید پورانہ کے کتیا مکھ تھکی رے لول اپنے مکھ مبارک سے وید اور کتاب کی ساری باتیں نصیت پیر نے فرمای گر ناچے گربی مائے تے گائے قرآن نے رے لول مولا نے فرمایا کہ پیر نے آپ کو قرآن کا مغز دیا ہے پیر ناچتے گئے اس کے ساتھ میں اور قرآن کا جو مغز ہے وہ اس وقت لوگوں کو بتاتے گئے تے تو بھاکے بھاکیاں امول کھیلاوے کھیلڑی رے لول بہت اچھی گربی کھلاتے گئے اور ایسے ایسے قیمتی الفاظ ان کے سامنے بیان کرتے گئے اور اس کے بعد میں چار کلپ وغیرے کی بات کی کس طرح یہ دنیا پیدا ہوتی ہے اس کی بات کی گر بھرمہ کا ذکر پہلے آیا ہے کچھ باتیں ان کی کی ہے اور ہندو اکائت کے مطابق یہ کائنات کس طرح بنی اس کا کچھ ذکر کیا ہے تینی بھرمہ رچنا تھائی اپاہر کے اشٹ کروڑ نیرے روڑ اشٹ کروڑ بھرمہ آگے تے اپایا تینے تاروں مرم نہ جانیوں پیر نے فرمایا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ آٹھ کروڑے سے بھرمہ دنیا کے اندر آئے اور اس طرح دنیا کی شروعات کی تارے مایا مانڈی جگنی جال کے تینے تھی موہی ریا رے روڑ اس کے ساتھ میں دنیا کی مایا ممتہ اور فرے کو بھی ڈال دیا بس لوگ اس کے ارد گرد گھومتے رہے تینے پاڑیو پاڑیو چھڑ کے روکھی نہیریا رے لول بس فرے میں ڈالا اور تمام مومنین کو اپنی جال میں لے لیا اس مایا نے تینے آج کلیما مویو سنسار تے گافل بھولیا رے لول آج کلجوب میں بھی سب اس مایا کے پیچھے ہے اور گافل ہے جو بھولے ہوئے ہیں پچھی پیلا کلپنو کریوی ستہار کے جکھنے نیمیا رے لول پھر وہ دنیا کیس طرح پیدا ہوئی اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے تارے کیدھا چھے ستپند دھرم تے آپے نرجیے رول یہ ستپند جو دھرم ہے بہت پرانا ہے اند دین اند اللہ الاسلام خدا کے پاس ایک ہی دین ہے جو اسلام ہے یہی سرات مستقیم یہ سچا دین یہ خداون تعلانے اسی وقت سے رکھا ہے اور زمانے کے امام نے ہم کو اس کی شنات کروائی تھی تارے گر شمس تیاں ہوتا سار تے بھرمہ ستھ کئے رے لول یہ گر بھرمہ گرپی شمسی تھے جو وہاں پر موجود تھے تینے پاول کاری دی دی سار کری پاون روشی نے رے لول آبی شفا گھٹ پاٹ نکالا اور تمام مومن ان کو پاک کیا امبولیا گر شمس پیر کے پاول ستے پیورے لول پیر شمس نے اس طرح فرمایا کہ آپ سچائے کے ساتھ نے اس آبی شفا کو پیتے رہنا اور کس طرح پیتے رہنا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ساتے پاول پیو دیننے رات کے تو پڑا پامشو رے لول ساتے پاول پیو دیننے رات کے تو پڑا پامشو رے لول تینے دیا بیا محمد نام علی اوطار نیرے لول تینے دیا بیا محمد نام علی اوطار نیرے لول آج چھلی سندے تارشے سارجے ست پانت دیا بشے دے لول آج چھلی سندے تارشے سارجے ست پانت دیا بشے رے لول جے پاول پیسے مونی ورہ بیرہ کے دا سندر آلشے رے لول جے پاول پیسے مونی ورہ بیرہ کے دا سندر آلشے رے لول ستے پاول پیو دیننے رات کے تو پڑا پامشو رے لول سچائے کے ساتھ میں دین رات اس آبیشفہ کو اس گھٹ پاٹ کو اس پاول کو پیتے رہنا فائدہ حاصل کرو گے اس کے بعد میں کچھ لوگ جس طرح اپنے اپنے زمانے میں عبادت بندگی وہ سچائے پر چلتے رہے انہوں نے کس طرح فائدہ کیا حاصل کیا اس کا ذکر ہے اور اس ذکر کو کل کے واز میں ہم آگے بڑھائیں گے آج ہم یہی پر مکمل کرتے لیکچر مولانا حضر امام گھٹ جماعت کو سکھی سلامت آباد رکھے گھٹ جماعت کا ایمان سلامت رکھے حقیقی سمجھ اتا کرے اپنا ظاہری باتیں نورانی دیدہ نصیب کرے سلوات پڑھے اللہمہ صلی اللہ محمد و آلہ کھانو دان کھانو دان مولانا حضر امام ایمان دیدہ نصیب کرے